اسلام علیکم بچے بہر افیاد بھی ہیں اور اپنی زندگی میں کچھ اچھا بڑھا آپ دہتے ہیں میری آج کی ڈسکشن کا مقصد ہے آپ کے پورانے کانسپس کو ریکال کروانا میں آج جو چیزیں ڈسکش کرنے والا ہوں میں کوئی بھی چیز نہیں نہیں ہے صرف پورانی باتیں آپ کو ریکال کروانا کچھ کانسپس آپ کے مائن میں ری فریش کروں گا تاکہ آپ انہیں آنکھے والے نمائکلز میں یوز کر سکیں اپلائی کر سکیں اور مشکل سرکٹس کو سالو کر سکیں تو آج میں ایسا کیا ڈسکش کروں گا آج میں ڈسکش کروں گا کامبنیشن آف ریزسٹنس جو ہی کھل آپ کے ذہن میں بالکل سہی آیا وہی جو آپ نے بچون میں پڑھا تھا سیریز کامبینیشن اور پیرلیل کامبینیشن ان تمام باتوں کے ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے ہم آج کی اس قسط میں تو چلیئے میرے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کی لیکچر کو بچھلو سیمپل سرکٹ کی دو فارمز ہیں دو صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ اس میں تمام کامپوننٹس یکے بعد دیگرے لگی ہو یہ یکے بعد دیگرے کیا ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا کیا چلو چھوڑا اس چیز کو آج میں تمہیں ڈرو کر کر دکھاتا ہوں کیا ہے ایک فارم آف سرکٹ یہ ہے کہ جس میں مثال کے طور پر ایک ریزسٹنس کے بعد دوسری ریزسٹنس کے بعد تیسری ریزسٹنس لگی ہو اسے کہتے ہیں سیریز کامپنیشن تو لگی ہو تو تار بھی ہوگی نا کچھ جوڑنے کے لیے جیسے کہ یہ دیکھو یہ تار سے میں نے تینوں ریزسٹنس کو جوڑ دیا انہیں سیریز کیوں کہتے ہیں سیریز سے مراد جیسے ڈرامے کی تسلسل بھری پھر مشکل لفظ بول دیا ایک ڈرامے کی مسلسل ایک کے بعد ایک جو قسط آتی ہے وہ بھی سیریز کہلاتی ہے وان آفٹر ایندر کیونکہ اس میں تمام ریزسٹنسز یہ تمام کامپوننٹ سرکیٹس کے ایک کے بعد ایک کر کے کننیکٹڈ ہیں so that's why this combination of سرسٹنسز اور this combination of سرکیٹس is called as the سیریز سرکیٹ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے ہم کنویشنل کرنٹ کی بات کریں گے یہ پاوریڈف سے شروع ہوگا پہلے اس آر وان میں سے پھر آر ٹو میں سے اور پھر آر ثری میں سے پاس کرے گا اس سرکیٹ کا پہلا حصہ آر وان دوسرا حصہ آر ٹو تیسرا حصہ آر ثری اور پھر یہ کرنٹ واپس ہمارے سرکیٹ میں داخل ہو جائے گا ہماری بیٹری میں داخل ہو جائے گا so students this combination is called as the series combination جس میں تمام چیزیں ایک کے بعد دیکھ لگی ہیں series combination کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے سب سے بڑی پراپرٹی ہی ہے کہ اس میں تمام کمبینیشن تمام کمپوننٹس کا کرنٹ سیم رہتا ہے میں بچوں کو ہمیشہ سے ایک مثال دیا کرتا ہوں آپ کو بھی یہی دوں گا کہ سمجھ لیجئے چارچ یعنی کرنٹ جو فلو کرتا وہ جہاں ہے وہ پانی ہے اور یہ تارے ایک پائپ کا کام کر رہی ہیں تو سمجھ لیجئے میرے پاس ایک لمبا سا پائپ ہے جس میں سے وارٹر میں فلو کرتے ہوئے جانا ہے اور میں نے ہر کچھ عرصے کے بعد وارٹر سینسر لگا گیا پانی کی مقدار میرے کرنے والا تو سوڈنٹس میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب پانی یہاں سے گزرے گا اور اس سینسر نے بتایا کہ یہاں پہ پانی کی مقدار ہے پانچ کلو تو جب وہ پانی گزرتا گزرتا اگلے سینسر کے پاس آئے گا تو اگلے سینسر کیا جواب دے گا کیا پانچ کلو جواب نہیں دے گا کیا تین کلو جواب دے گا کیا دو کلو پانی ہستا یا پائپ کھا گیا یہ پاسیبل نہیں ہے تو کیونکہ پائپ ایک ہے تو فلو ہونے والے پانی یا فلو کرنے والے چارج کی مقدار چینج نہیں ہو سکتی یعنی کرنٹ چینج نہیں ہو سکتا تو سٹوڈنٹس جو کرنٹ یہاں سے نکل رہا ہوگا کیونکہ ہستا ایک ہے پائپ ایک ہے تو جتنا کرنٹ اس کے پاس جائے گا وہ ہی اس سے نکل کے اگلے کے پاس اور وہ اس سے نکل کے اس سے اگلے کے پاس جائے گا تو یاد رکھیں جیے in the series combination the only thing which will be constant is the current so current is always constant in the series combination یہ تو ہے بڑی سیدھی سادھی سی سادھارن کی بار تو اگر تو current constant ہے تو پھر کسی نہ کسی چیز کو تو divide ہونا پڑے گا اس کا نام ہے potential difference جو میں بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں اگر تو آپ اسے سمجھ جائیں تو خوشی سے ایک کلا بازی ضرور نہ لگئیے گا کچھ چیز سو سوڑن گا کم سے کم خوشی کا اظہار ضرور کی جائے گا کہ مجھے یہ مشکل پوائنٹ سمجھ میں آ گیا جو بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا جو میں بات کہنے لگا ہوں غور سے سننیے گا series combination current و constant ہے جو آپ سمجھ چکے ہیں دیکھ بھی چکے ہیں example بھی دیکھ چکے ہیں ایک چیز میں نے کہا constant نہیں ہے وہ ہے potential difference یعنی اس بات کا کیا مطلب ہے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر battery V volts کا potential difference یا V potential difference کیسے کہتے ہیں کہ آپ کو علم ہے energy per unit charge یعنی جو current flow کر رہا ہے کتنی energy کے ساتھ flow کر رہا ہے اسے potential difference کہتے ہیں سو اگر battery charge کو V energy provide کر رہی ہے یعنی potential difference V ہے تو وہ ہر resistor پر divide ہوگا اس بات کو قریب آکے درہ سنیں میں نے کہا کہ suppose that R1 کی resistance سب سے بڑی ہے سب سے بڑی رکاوٹ اس circuit میں R1 ہے تو جب current R1 سے گزرنا چاہے گا تو اسے زیادہ energy دینی پڑے گی یعنی کہ current کی یعنی کہ charge کی سب سے زیادہ energy کہاں خرچ ہوگی R1 پہ اور وہ کس میں سے خرچ ہو رہی ہے جو battery نے دی تھی یعنی battery کی energy کا بڑا حصہ R1 کو cross کرنے میں خرچ ہو جائے گا اور جو باقی energy بچے گی اس میں سے کچھ حصہ R2 کو cross کرنے میں اور کچھ حصہ R3 کو cross کرنے میں خرچ ہوگا اسے کہتے ہیں potential difference energy جو ایک charge کسی ریجسٹر میں سے گزرتے ہوئے خرچ کر دے وہ اس ریجسٹر کا potential difference ہے تو آپ نے دیکھا تمام ریجسٹرز پر potential difference ان کی اوقات اور ان کی بسات کے مطابقہ ہے چلیئے اسی بات کو میں پکا کرنے کے لیے ایک اور example آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں نے ہی کہا کہ اب کہانی طور پر مختلف کرتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے circuit میں R2 سب سے biggest ہے R2 is the biggest resistance یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو بچہ لو کیونکہ R2 سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو R2 سے گزرنے کے ٹائم پہ اس charge کو زیادہ محنت زیادہ ورک یا زیادہ انرجی خرچ کرنی پڑے ہی سو جیسے ہی یہ charge اس بیٹری سے انرجی لے کے آئے گا تھوڑی سی انرجی آزون پہ خرچ کر کے یہاں سے نکل جائے گا اور R2 پہ جب جائے گا تو زیادہ اس انرجی کا بیشتر یا زیادہ حصہ R2 کو کرنے میں خرچ کر دے گا سو پھر وہی بات جس کی ریزیسٹنس کی ویلیو زیادہ تھی اس کا پوٹینچلل ٹاپ اس کا پوٹینچلل لیفرنس بھی زیادہ آیا سو سوڑنٹس یہاں سے ایک بات آپ کو ہو گئی ہو گئی لیکن ان کے جس کی ریزیسٹنس کی ویلیو زیادہ ہوگی اس کا پوٹینچلل لیفرنس یا اس کے ویلیو بھی زیادہ ہوگی باقی دو کے نصف لیکن کل مل آکے سب کے وولٹج کو آٹ کیا جائے تو وہ کہاں سے آئیں گے وہ بیٹری سے ہی آئیں گے تو یہ تو وہ باتیں ہیں جو آپ پہلے بھی شاید اب ہو جانے لگتا کہ آپ جانتے تھے یہ وہ چیزیں ہیں جو سب نے پڑی ہوتی ہیں لیکن جن کا کانسیپ نہ سکھایا جاتا ہے نہ بتایا جاتا ہے بس ان کی ڈیریویشن کروا کے بچوں کو آگے لے جائے جاتا ہے ہماری کتاب میں اس کا صرف ٹاپک کا نام لکھا تھا اللہ نمارکل میں اگزام میں آئیں گے تب آپ ایک دوسرے کے چہرے نہیں دیکھیں گے بلکہ اگزام کے اس سوال کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں گے کیونکہ اب آپ کو اس کا جواب آتا ہوگا تو اس سے ایک قدم اور آگے پڑی ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس پورے کامبینیشن کی ریزیسٹنس کیا ہوگی تو دہ ٹوٹل ریزیسٹنس آف دہ کامبینیشن اینا سیویز سرکٹ اس ایکوالس تو آر ایکوالنٹ ٹوٹل ریزیسٹنس ایکوالنٹ کہہ لیں یا ٹوٹل کہہ لیں آپ کی مرضی آر ون پلس آر ٹو پلس آر ٹی یا اگر اور بھی ہوتی ہیں جتنی بھی ہوتی ہیں سب کے سم کے برابر آتی سو اگر سیزنس کامبینیشن میں رکاوٹیں مشکلیں بھرشانیاں اور ہیں تو سب کا سم لے لیا جائے تو جو بھی دراب آئے گا وہ ٹوٹل کامبینیشن کی پورے سرکٹ کی ریزیسٹنس کی ویلیو ہوگی اب اس کے بعد اگلی بات لگے ہاتھوں چلے کری لیتے ہیں وہ ہے پیرلل کامبینیشن تو بچنے لوگ یہ پیرلل کامبینیشن کی ہے پیرلل کامبینیشن میں اب جو کامپننٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے مدھے مقابل پہلے میں نے لفظ یوش کیا تھا یعنی ایک دوسرے کے بات اب کہہ رہا ہوں آمنے سامنے لگی ہوئی ہے مدھے مقابل لگی ہوئی ہے اس کے لیے انگلیش میں بقاعدہ word use کہ جاتا ہے the components the appliances are face to face ایک دوسرے کے سامنے کنیکٹر like this میں کنٹر آ کر کے نکھاتا ہوں suppose that now this is one resistance this is another one and this is the third one now یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ساری کے ساری کیسے کنیکٹر ہیں like this گسرے کے سامنے آمنے سامنے گسرے کو آنکھیں دکھا رہی ہیں now you can see that ہے نا مہین اگری کرتے ہیں میں نے اس بات سے دیکھو اس کے سامنے یہ اس کے سامنے نہیں تو ہم اس صورت میں کہتے ہیں کہ یہ تمام instances گسرے کے پارلل کنیکٹر ہیں اب کیونکہ جو current ہے جو charge ہے جو flow کر رہا ہے پانی کی طرح جب وہ اس پارٹ پر پہنچے گا تو کیا اس charge کے پاس options نہیں ہیں تین رستے نہیں ہیں سوچئے ذرا اب اس charge کے پاس تین رستے موجود ہیں جہاں سے یہ نکل سکتا ہے تو یہ charge کیا کرے گا کچھ یہاں سے اوپر کچھ یہاں سے سامنے اور کچھ یہاں سے نیچے نکل جائے گا بکھر جائے گا چلا جائے گا اس لیے اس circuit میں کہتے ہیں کہ current divide اس circuit میں current کی value بٹ جاتی ہے جس resistance کی value زیادہ ہوگی جس کی رکاوٹ زیادہ ہوگی اس کے پاس کم current جائے گا جس کی رکاوٹ کی جس کی resistance کی value کم ہوگی اس کے پاس زیادہ current جائے گا لیکن اس case میں potential difference یعنی voltage ہر equal شہری کو اس circuit کے شہری ہیں برابر ملے گا moldage will remain seen for all the components and the current will be divided through all the components in that situation ہم کہیں گے کہ اس کے equivalent resistance calculate کرنی ہے formula آپ آپ کے ذہن میں میں صرف formula کی اوپر کپڑا مار رہا ہوں اس کو ترو تازہ کر رہا ہوں کہ 1 over r n is equal to n کہ لیجیے یا equivalent کہ 1 over r 1 plus 1 over r 2 up to 1 over r n so یہ formula آجائے گا equivalent resistance کا اس circuit کے لیے جس میں تمام resistances parallel connected ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سیریز اور parallel combination کو سمجھا ہوگا still اگر کوئی آپ کا سوال رہ جائے تو ضرور پورٹل کے اوپر سوال ڈالیے میں جوابات دینے کے لیے حاضر رہوں گا اپنی موسیقی